پر اب صرف منوج راج انتر پاٹی سکرین پر لائیے پی سی آر منوج اب یہ تو درسل اتر پردیش کی راجنیتی بالکل آپ کے تازہ اوپنیاس کساری مساری کا سکرین پلے دکھ رہا ہے یہ سب چناو کو لے کر ہے اب میں اصل مدے پر آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ تینوں چیزیں جن پر میں نے سبی سے سوال کر لیے اپنے راجنیتک مہمانوں سے وہ بلڈوزر ہو وہ بھیڑیا ہو وہ انکاؤنٹر ہو درسل کھیل وہ دس ہی سیٹے ہیں صرف ویدان سبا کے اپ چناو کی اسی کو لے کر یہ پورا پیشبندی ہو رہی ہے یہ ساری پیشبندی تین طرف سے چائچو بھی جو بھی پارٹی ہو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ان دس سیٹوں کے لیے اور اس دس سیٹوں میں کچھ اگر اسٹیک پر کسی کے لگا ہے تو یوگی آجی بھارتی جنتہ پارٹی کو بھارت میں رکھے یوگی آدیر ساتھ کے سٹیک پر لگ بعد کیسے سپریہ جی نے کہا کی بریجے سنگھ دھنانجے سنگھ بریجے سنگھ کیا ہے مکتار انساری کے نمبر ون ٹکر والا جو دشمنی تھی مکتار انساری کی بریجے سنگھ کی کوئلے کوئلے لیکن بریجے سنگھ کہا ہے بیدان پریشت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پڑھ دھنانجے سنگھ ایک مسئلے میں ون ٹک پرار گھوچی تھے لیکن کرکٹ میچ کا گھٹ گھٹن کر رہے تھے اور اس کا ویڈیو وائٹ کوئی نہیں جانا تھا وہاں پہ بات اٹھتی ہے بدان سنگھ بدو جو آسٹریلیا بھاگ گیا اس کا مکان گرائے گا وکاس دوبے جس نے پولیس والوں کو مارا اس کا اور اس کے سیوگیوں کا بغن گرائے گا لیکن آپ جب کندیب سنگھر کا مکان نہیں گرائیں گے سوال اٹھے گا سوال اٹھے گا اجائے مشنا ٹینی کا بیٹا کسانوں کو رون دے گا وہاں کاروائی نہیں ہوگی سوال اٹھے گا تو ان سوالوں کے بید بلڈوزر ایک ایمبلم بن گیا ہے کیوں دوسری پاری میں جب لسپ ختم ہو رہی تھی سرکار ایک کارکال ختم ہو رہا تھا تو بلڈوزر بابا کی ایک لائن آرڈر کو لے کر آئی اور یوگی آدھیتنات نے 2022 کی سرکار اسی بلڈوزر بابا کے نام پر ہی بنی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اب اکھلیش یادوں کو یہ سٹوٹ کرتا ہے کہ یہ بلڈوزر والی جو راجنیت ہے جو چھوی ہے اس کو کیسے ڈینٹ کیا جائے اس کو کیسے اسکرچ کیا جائے یہاں پر وہ لگے ہوئے ان ساری چیزوں کے بیچ میں ایک چیز چھوٹ گئی وہ چیز یہ تھی کہ اکھلیش یادوں نے کہا کہ آپ آج ہیں کل ہیں یا مکنم پرسوں تک ہیں تو آپ وہ الگ پارٹی بنانی ہے اور الگ پارٹی بنا کے آپ بلڈوزر ہی چناؤ چند لے کے آپ چناؤ جیت جائیے آپ الگ پارٹی آپ کو بنانی ہی بنانی ہے کسی بھی حالت میں نہیں یہ جڑتا ہے نا یوگی آدھیتنات کے تین دن پہلے کا ایک سیکنڈ منوج تین دن پہلے کا بیان اور میں تھوڑا سا اچمبت تھا کہ یوگی آدھیتنات کہیں کہ یوگی اور سنت ستہ کا گلام نہیں ہوتا یوں ہی کوئی بیان تو یہ دیا نہیں گیا تھا انہوں نے یہ بیان دوسری اور تیسری بات دیا ہے کہ وہ بالکل میسج وہ ابھی پھر وہی بات ہم اور آپ پھر ایک دن بیٹھیں گے اور اس دن ہم چرچہ الگ کر رہے ہوں گے تو اکھلے شاہدو جو بتا رہے ہیں کہ آپ الگ پارٹی بنانی پارٹی کی کل ہے اوپر سامنے آ رہے ہیں ایک چیز اور ہے جیسے اکھلے شاہدو کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اپنے ایک ودایت کا پورا اس ستہ بلڈوز کرا دیا تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے ان کی اکھچہ کے بغیر پنچائت کا چناؤ لے مائیوٹی نے بلڈوزر چلایا ادھا تھاکنے کے سمجھ میں کنگا رہا اس کے جھر پر بھی بلڈوزر چلا تو بلڈوزر ایک سرکاری طاقت بن گیا ہے جس کا سب سے بہتر استعمال پر اس میں جاتی کا پٹ یہ سلطانپور کے تھٹیری بازار میں جو یہ ڈکیتی ہوئی اور منگیش یادو کو گولی ماری گئی اب اس کو جو اٹھا رہے ہیں ایک طرف تو بھئی سیدھا دکھتا ہے جو میں نے سنیل ساجن کو کہا you're defending the indefensible اب جات نہ پوچھو سادو کی آپ بتا رہے ہیں جات اپرادی کی پر یہ بھی جاتی اور جاتی ہے لامبندی جو ہو رہی ہے اس میں یہ ایک پہترہ ہے کیا کیسے آکھتے ہیں آپ اسے بھائی میں وہی پہ آنے والا تھا کہ بلکل آکھڑے صحیح ہیں چاہے ہاف انکاؤنٹر ہو یا انکاؤنٹر ہو یا بولڈوزنگ ہو اس میں سب سے بڑا آکھڑا واسطوں میں مسلمانوں کا ہی نکلتا ہے اب اس کو جسٹی بھائی کیا جا سکتا ہے کہ سب سے ادا اپرادی نشانے پر مسلمان ہی آئے ہو یا پچھڑے ورگوں کا آکھڑا بھی جادہ ہے وہ سکتا ہے بھائی ان کی سنکھیا زیادہ ہو چلیے میں ان کے جسٹی بھی کہ چل کو سوچتا ہوں گا میں چلی ٹھیک ہے لیکن جب ہوگا تو سوال اٹھے گا لیکن تو سوال اٹھانے والا ملپنچ ہے وہ بھی سیانہ ہے وہ بھی سوال اٹھا کر اس پچھڑے کو وہ 80-20 کرنے کے موڈ میں ہیں یوگی آدیتنات 80-20 کرنے کے موڈ میں ہیں اور وہ اس 80-20 کو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تو دونوں طرح سے ہی اس طریقے یہ پولٹیکل کھیل چل رہا ہے اس پولٹیکل میں ووٹ بٹورنا وہی اکھٹے رہوگے تو سیف رہوگے سرکشت رہوگے الگ ہو جاؤگے تو نپت ہوگے وہ والا کھیل یوگی آدیتنات کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ بھائی پچھڑے آپ پچھڑےوں الگ الگ جاتیاں ہیں یہ آپ کا استعمال کر رہے ہیں آپ گوھر کیجئے کہ اب سنٹل گورنمنٹ یا سنٹل بھاجپا اس طریقے کی پولٹیکس نہیں کر رہی ہے لیکن پاکستان یا تو مٹے گا یا اس کا ویلے ہوگا پٹوگے تو کٹوگے ایک رہوگے تو نیک رہوگے یہ جو پولٹیکس اتر پردیش میں چل رہی ہے یہ ایک بار پھر جو جاتیاں ٹوٹی ہیں ان جاتیوں کو دھرم کے کور میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کوشش سفل نہ ہو تو چاہے منگیش یادو کا بھی ذکر کیوں نہ کرنا پڑے وہ ایک راجنیتک رنیتی کی طرح اکھلیش یادو کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب اس میں نیتکتہ اور سب چیز وہ کہیں گھون ہو جاتی ہیں یہ سامدام ڈنڈ بھید کی راجنیتی ہے یہ چناو کا تناو ہے تو بات ہو رہی تھی اتر پردیش کی وہاں بھی چناو ہیں دس سیٹوں پر چناو کا تناو تو بلڈوزر کی بھی بات ہو رہی ہے اور انکاؤنٹر میں جات بھی ڈھونی جا رہی ہے پرتیق سنگھ یوپی واسی ہیں بریلی میں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے یوپی میں جاتی اور راجنیتی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اور اسے ہر کوئی اپنے طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ایک کروی حقیقت ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے